وڑھیں گے آپ کو آگاہ کریں گے سر لنکن کرکٹ ٹیم پر حملے کو دس برس بیٹھ گئے دوہزار نو میں دہشت گردوں نے لیبرٹی گول چکر پر لنکن ٹیم پر حملہ کیا پولیس کے پانچ جوانوں نے جان دے کر کھلاڑیوں کی جان بچائی وارڈن بھی شہید ہوا اس حوالے سے مزید تفصیلات سر فراز خان سے جان لیتے ہیں آج بلکل نو مارچ دوہزار تین ملکی طریق کا سیاہ ترین دن جو ہے وہ منایا جاتا ہے آج دس برس بیٹھ گئے سر لنکن ٹیم پر صبح آٹھ بچ کر چالیس منٹ پر اسی لیبرٹی چوک پر حملہ ہوتا ہے اسی نتیجے میں ہمارے جوان شہید ہوتے ہیں چھے کھلاڑی زخمی ہو جاتے ہیں لیکن ہمارے جوانوں کی جانب سے کھلاڑیوں کو یہاں سے سیو جگہ پر منتقل کر دیا جاتا ہے آج ہمارے پاس ساتھ مجود ہیں ٹرافک کے سرکل انچارج یہاں پر مجود ہیں ان کے ساتھ بات کرتے ہیں جب یہ ٹیم کو لے کے سری لنکا کی ٹیم کو لے کے یہ لیبرٹی رونڈ بورڈ کے اوپر پہنچے تو دہشت گردوں نے حملہ کر دیا جس کے نتیجے میں ہمارے ساتھ جوان جو ہیں وہ شہید ہوئے یہ تاریخ جو رقم کی گئی ہے ہمارے وارڈن اور ہمارے کانسیبلز کی طرف سے جتنے بھی شہید ہوئے ہیں انہوں نے اپنا خون دے کے جو ہے وہ رخ برگے گلاب سمارا اور ٹیم کو جو ہماری مہمان تھی ان کو صحیح سلامت اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کر کے صحیح سلامت جو ہے وہ مقام کے اوپر پچھا دیا تو ان کا کہنا تھا کہ دکھ تو ان کو آج بھی ہے اس بات کا لیکن خوشی اس بات کی ہے کہ ہمارے جوانوں نے اپنے سینوں پر گولیاں کھا کر یہ سری لنکل کی ٹیم کو باحفاظت ان کی جگہ پر منتقل کیا تھا شکریہ آپ کا سرفراز